یا مہدی مددی اس کی بات فرمائے جو اس کا حلال ہے اسے حلال کہو جو اس کا حرام ہے اسے حرام کہو یہ دوسری کٹیگری ہوگی یعنی احکام ہوں گے اس کے اندر اس کے اندر کچھ حکم اقیم الصلاة لا تجتنے مثلا لا تغتب بعدکم بعدا تو کہیں پر حکم دے گا کہیں پر نہیں کرے گا حلال کو حلال کہو حرام کو حرام کہو اس کی بات فرمائے حق میں سے جو قرآن نے بیان کیا ہے اس کی تصدیق کرو اچھا یہ تصدیق زبان سے ہونی ہے نہیں یہ بھی وہی اندر سے ہونی ہے تصدیق اندر سے ہونی ہے یعنی ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی تصدیق کرتا ہے زبان سے کہتا ہے میں مانتا ہوں اسے اس کے بعد اگر ہم کہیں کہ تم مانتے ہو تو تم نے فلاں کام کیوں کیا اگر کوئی کہے کہ مثلا میں مانتا ہوں کہ تم سچ بول رہے ہو اس کے بعد پھر وہی کام کرے جو میری سچ کو قبول نہ کرے تو سامنے والا کہہ سکتا ہے اگر تم نے کہا تھا کہ تصدیق کی تھی تو تم نے یہ کیوں کیا اس کا مطلب کیا اس کا مطلب ہے تصدیق زبان سے نہیں ہے تصدیق عمل سے کرنی پڑے گی اب اگر میں حافظ قرآن ہوا اور پورا قرآن پڑھتا رہا اور عمل میں ریفلیکٹ نہیں ہوا تو کیا مطلب ہوا میں نے تصدیق نہیں کیا امام کہنے نے صدق تصدیق کرو اب یہاں پہ ایک اور گہرائی ہے وہ یہ ہے کہ آیا صرف عمل سے کروں ایک دفعہ میں عمل سے نہیں کرتا تو پھر تو تقزیب ہے ایک دفعہ عمل سے کرتا ہوں تو تائید ہے دل سے کنونس نہیں ہوں اب تصدیق کہاں پر ہے تصدیق اس وقت جب میں اندر سے بھی کنونس ہو جاؤں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے اندر سے بھی کنونس ہو جاؤں ایک مثال مثال کے دور پر قانون ہے ٹرافک کا وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ جب ریڈ ہو تو آپ اس کو کراس نہیں کیجئے گا آپ نے کراس کر لیا میں نے کراس کر لیا تو یہ تو میں نے مخالفت کر دی تو تقزیب کر دی میں نے سگنل کی ایک دفعہ ریڈ ہوا میں رک گیا اور میں کورڑ آؤں کہ یہ کیا مسئیبت میں فس گیا ہوں گا صحیح یہ تصدیق ہے نہیں یہ تصدیق نہیں ہے یہ تائید تو ہو سکتی ہے کہ میں نے عمل میں اس کی تائید کر دی ہے لیکن تصدیق نہیں ہے تصدیق کب ہوگی جب میں رکوں اور میں کنونسڈ ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ اچھا ہو رہا ہے یہی ہونا چاہیے یہی ہونا چاہیے دو کے دھوکے میں نہیں رہیے گا کہ ایک ظاہر ہے اور ایک عمل ہے اور یہ دو کافی ہیں نہیں یہ دو کافی نہیں ہیں جو مجھے اب سمجھ میں آ رہا ہے آستہ آستہ مجھے کہ نہیں ایک ظاہر ہے زبان ایک عمل ہے جو آنجام اس کے پیچھے ایک اور انسان ہے وہ لا شعوری ہے اور یہ ٹف جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں مار کھاتا ہے آدمی زبان سنبھالنا بہت آسان ہے لا الہ الا اللہ عمل میں لانا بھی نسبتاً آسان ہے نماز پڑھ لو اب آئے گی تصدیق اور وہ اندر سے ہوگی اور وہ لا شعوری طور پر ہوگی وہ زبان والی نہیں ہوگی یہ ٹف جگہ ہے دین کا اصلی کمال مجھے احساس ہو رہا ہے اس گہرائی میں آئی چونکہ میں دیکھیں کیوں کہہ رہا ہوں اب سمجھ میں آ رہا ہے یا آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہا ہے میں طالبے لیموں چونتیس سال ہو گئے مجھے پینتیس سال ہو گئے دین کو سمجھنے ہی کوشش کرتے رہے تو میں سامنے بہت سارے سوال آتے ہیں جو حل نہیں ہوتے تھے اور میں کوشش یہ کر رہا ہوں وہ سوال حل ہونے چاہیے میرے لئے مثلاً ایک سوال ہے میرے لئے حل نہیں ہوتا تھا اور وہ یہ کہ کیوں ایسا ہے کہ ایک آدمی اپنی دینداری میں اتنا پہنچائے کہ نماز شب پڑھتا ہے لیکن دین کا اثر اس کے اندر نہیں ہے کیوں ایسا ہے کہ ایک آدمی دینداری میں اتنا دیندار ہے کہ وہ تین مہینہ روزے رکھتا ہے لیکن دین کا اثر اس کے اندر نہیں ہے تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اس نے دو مرحلے تیہ کر لی ہیں ایک زبان اور ایک عمل لیکن یہ مرحلے لا شعور کے اندر فسا ہوا ہے اور جب یہ اس لا شعوری وجود کو دیندار کر لے گا تب اصل میں دین اس کے اوپر اپنا اثر دکھا دے گا اس وقت تک ایک limited scale کا اثر ہے جو آتا رہے گا لیکن وہ اصلی اثر وہ اس حقیقت تک پہنچنے کے بعد ظاہر ہونا شروع ہوگا جو میں سمجھ میں آتا ہے